اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرڈر سیونٹین کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی بات ہو رہی تھی جو کہ زیر سماد دعواجات کے التوا کے بارے میں ہیں اڈجرنمنٹس کے حوالے سے ہیں ایک سیول کورٹ پارٹیز کی طرف سے سفیشنٹ گراؤنڈ معقول وجوہات گزارے جانے پر دعوے کے سماد کے کسی بھی مرخلے پر کاربائی کو ملتوی کر سکتی ہے اور پارٹیز کو محلت دے سکتی ہے ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے اور اس ہیرنگ کو اڈجرن کر سکتی ہے عدالت اڈجرنمنٹ کی نسبت ہونے والے خرچے کے بارے میں حکم دے سکتی ہے یہ بھی رول آرڈر سیونٹین رول ون کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے اور اسی بات کی مزید انٹرپٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں صاحب تو انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج نائن ٹو سکس پیلڈی انیس سو نفوے سپریم کورٹ ساس سو تیرہ انیس سو نفوے سی ایل سی پیج وان سیون فور تھری ہے اور اگر اسی بات کو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں انہا دو ہزار چار سی ایل سی پیج ڈبل ون سیون فائف جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ قائد لائنز دے لیتی ہے اور انیس سو اٹھانوے سی ایل سی پیج ٹریپل تھری اور دو ہزار دس ایمل ڈی پیج وان سکس ٹری جو ہے یہ ہمیں کچھ اس حوالے سے کچھ قائد لائنز جو ہے وہ فراہم کر دیتی ہے اور دو ہزار چار سی ایل سی پیج ڈبل ون سیون فائف وہ پرنسپل سٹرا کر دیتی ہے جو عدالت کو مد نظر رکھنے چاہیے اس حوالے سے اب معاملہ یہ ہے کہ عدالت ارجرمنٹ کی نسبت سے ہونے والے خرچہ کے حوالے سے التوا کا کوئی خرچہ مقرر کر سکتی ہے اور جو التوا کے باعث خرچہ ہوا ہے نسبت خرچہ جو التوا کے باعث ہو وہ مناسب حکم سمجھے جو عدالت وہ حکم دے سکتی ہے کہ اسے کون سا فریق ادا کرے گا اور جو فریق ہوگا مطلقہ فریق کو التوا مقدمہ کی گرس سے عدالت میں درخواست دینا ہوگی جس میں ان وجوہات کو تحریر کیا جائے گا جن کی بنا پر وہ ارجرمنٹ آف دی سوٹ کا خوش مند ہے یعنی آرڈر سیونٹین رول ون ٹو ٹری کے تعد رول ون کے تعد وہ اپلیکیشن دے دے گا ٹو کے تعد دے دے گا اور رول ٹری کے تعد وہ دے سکتا ہے اگر شہارتوں کی کوئی بات ہے اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ تمام وجوہات سفیشنٹ کازز دینی پڑیں گی جن کی بنا پر وہ ارجرمنٹ دینے کا خواہش مند ہے اور وہ اپلیکیشن میں اس کو دکھے گا اور درہاز التوا زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آرڈر سیونٹین کو اپلائے کرنے کے لیے ارجرمنٹ لینے کے لیے آپ نے اپلیکیشن تحریراں دینی ہے بلکہ عام طور پر زبانی ارجرمنٹ سی لی جاتی ہیں اور بلکہ ہمارے ہاں تو بجائے کانسل پیش کیا جاتا ہے جاؤ یار وہ ارجرمنٹ لے آنا یا منچی صاحب جا کے ارجرمنٹ لے آتے ہیں تو بات اس طرح سے ہے کہ یعنی یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ آرڈر سیونٹین ارجرمنٹ سو تسوٹس کے حوالے سے کوئی تحریری اپلیکیشن دینا منڈیٹری کانون میں بلکل نہیں ہے زبانی بھی اپلیکیشن دیتے ہیں یعنی زبانی بھی ترخواست کر سکتے ہیں آپ اور آئندہ پیشی کے لیے جو تاریخ مقرر ہوتی ہے پارٹیس دسوٹ اسی تاریخ پر عدالت میں اگر حاضر نہ ہوں تو عدالت آرڈر انیس کے تحت مقدمے کا فیصلہ فورید کر دے گی یا جو مناسب حکم دے گی یعنی جو بھی سمجھے گی وہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر نہیں ہے تو آرڈر سیونٹین رول ٹو کے تحت جو ہے وہ یا تو فیصلہ کر دے گی آرڈر نو کے مقرر کیے ہوئے جواز جو بھی ہے اس کے مطابق تو یا پھر کیا کرے گی کہ فوری طور پر جو ہے وہ کوئی مناسب حکم ساتھر کر دے گی اب ابتدائی عدالت کا حکم منسوخ کر کے مدائی کو ایک اور آخری موقع اپنی شہادت پیش کرنے کیلئے کر دیا جاتا ہے اور اس کی نقامی کی صورت میں اس کا حق شہادت بھی ختم کیا جا سکتا ہے اس بات کو انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج فور ایٹ سری انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور حتیٰ کہ عدالت جو ہے کوئی بھی اس عمر کی بابت کسی قسم کا بھی مناسب آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے اور پارٹی کو مجبور کی کر سکتی ہے کہ چونکہ اس بندے نے جان بوجھ کر ارجن کروایا ہے ارجنمنٹ کا باعث بنا ہے تو عدالت اس کے خلاف جو ہے حتیٰ کہ کوئی بھی عمر جو ہے وہ سامنے لائے جا سکتا ہے اور آرڈر ناؤن رول ایٹ اور آرڈر سیونٹین رول ٹو کے مطابق جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو باقاعدہ طور پر اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج بھی کر سکتی ہے اگر مدائی پارٹی ہے اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے تو اس کے خلاف مناسب حکم بھی دے سکتی ہے اور فیصلہ بھی کر سکتی ہے اس بات کو پی ایل جی انیس سو بانوے لاور آئی کورٹ پیج سری فور نائن جو ہے وہ اس عمر کی بابت جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اور صحیح بھی سوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان سیونت فور تھری ہے اور اسی بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج وان فائیو ڈبل ایٹ نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل سی پیج سکس فائی فور ہے نائنٹین ایٹی وان ایم ایل ڈی پیج وان ثری وان سکس ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ پیج وان ہے انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج ٹو تھری ٹو ہے اور پی ایل ڈی انیس سو نوے لاور آئی کورٹ پیج فورٹین ہے اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو دوہزار آٹھ سی ایم آر پیج تین سو بائیس اور دوہزار چار وائی الار پیج ٹیبل وان فور سکس اور انیس اٹھاسی سی ایل سی پیج سکس فائی فور جو ہے وہ اسی سپیسیفک پوائنٹ کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور دوہزار ایک ایم ایل ڈی پیج آٹھ سو نوے اور پی ایل جے دوہزار تین سپریم کورٹ پاکستان پیج فائیو ٹو فائیف اور دوہزار پانچ ایم ایل ڈی پیش سیونٹی فور انیس سو سی سی ایل سی پیش ٹو زیرو ڈبل وان جو ہیں وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کر دیتی ہے اب صحیح بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے آرڈر سیونٹین جو ہے وہ ارجرمنٹس کو تو ڈیل کرتا ہے لیکن جب عدالت کسی پارٹی کی درہاس پر درہاس کو زوری نہیں ہے ارجرمنٹ کی درہاس جو ہے سفیشنٹ گراؤنڈ آپ نے ریٹن میں ہی دے نہیں ہے بلکہ زبانی بھی دے سکتے ہیں یا حتیٰ کہ آز خود بھی اسے پارٹی کو کسی پارٹی کو اپنی شہادت پیش کرنے یا حاضری قواہان کے سسلے میں مولت دے رہتی ہے ارجرمنٹ دے سکتی ہے ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے جو مقدمے کی سماعت کے لیے جو عدالت مناسب سمجھے گی اور وہ فریق مقرہ تاریخ پر اپنی شہادت پیش کرنے یا گواہ کو حاضر کرنے سے کاثر ہو جاتا ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کا اس دعوے کا فیصلہ فوری طور پر بھی کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار ہیں اور عدالت جو ہے وہ مقدمے کا اس دعوے کا فیصلہ حقائق کی بنا پر کر سکتی ہے اور پروسیڈنگس کو آگے پڑھا سکتی ہے اور اگر مطلقہ فریق کو عدالت نے شہادت پیش کرنے کی غرض سے ٹائم گرانٹ کر دیا اور وہ شہادت پیش نہیں کر سکتا ہے تو پھر سترہ تین کہتا ہے کہ عدالت اس فریق کی شہادت پیش کرنے کا حق ختم کر کے دوسرے فریق کی شہادت لے کر اس کے مطابق دعوے کا فیصلہ کر سکتی ہے اور یہ عدالت کو اختیار جو ہے آرڈر سیونٹین رول سری سی پیسی انیس سو آٹھ جو ہے وہ ہمیں گرانٹ کر دیتا ہے عدالت کو اور اگر کسی فریق کا حق کے شہادت ختم ہو جاتا ہے اور دعوے کا فیصلہ مجودہ ریکارڈ کی روشنی میں کیا جاتا ہے تو مدعی کا دعوے مکمل طور پر خارج کر دینا جو ہے غوائر قانونی ہے جبکہ مدعی کا حق کے شہادت ختم کر دیا گیا جبکہ مدعی نے اپنے جواب میں اس کے کلیم کو ایک حصے کو جب تسلیم کر لیا تسلیم شدہ جو حصہ ہے اس میں شہادت کی تو ایسا سپیسیفک ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیگ ڈاٹو بپروف ایسا سیٹل پرنسپل آف سیول جسٹس سسٹم کا اور انیل آر انیس سو ترینوے سی ایل سی پیج تھری فور سکس ہی سوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے اور انیس سو تانوے سی ایل سی پیج سکس تھری سکس جو ہے وہ بھی سوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے صاحب اور اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھنا چاہے تھے دوہزار بارہ سی ایل سی پیج وان تری سیون نائن انیس سو ترینوے سی ایل سی پیج تری سیون ایٹ اور انیس سو نڈینوے ایمل ڈی پیج ڈبل ٹو سکس سیون ہے اور دوہزار نو ایمل ڈی پیج چار سو اکیاسی اور انیس سو بانوے ایمل ڈی پیج چار سو اٹھاون اور اب معاملہ یہ ہے کہ جو آرڈر سیونٹین رول ٹو کا ورڈ میں یوز ہوا ہے تو میں اور شیل کی انٹرپٹیشن میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کی انٹرپٹیشن آف سٹیچوس میں میں کا جو لفظ ہے اس کی انٹرپٹیشن ہم نے کرنے کی کوشش کی اور شیل کی بھی تو میں جو ہے وہ ڈسکریشنری پارز آف تا کورٹ کو انٹرپٹ کر دیتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پیج سات سو تیرہ اور دوہزار چھ سی ایل سی پیج وان فائی فور سکس جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے انیس سوٹھانوے سی ایل جو پیج سات سو ستر دوہزار آٹھ وائی اللہ پیج ٹو سکس فائی بھی اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز انٹرپٹ کر دیتی ہے جہاں تک معاملہ ہے نا پارٹی کی ایویڈنس کا حق ختم کرنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں صاحب ریفر کروں گا دوہزار دس وائی اللہ پیج وان نائن فائی سیون دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج فائی دبل فور دوہزار دس وائی اللہ پیج وان نائن زیرو فائی دوہزار دس ایملڈی پیج وان سکس تری اور دوہزار دس سی ایل سی پیج دو سو نو دوہزار چار سی ایل سی پیج دبل وان سیون فائی اور انیس سو پچاسی سی ایم آر پیج فائیو ایٹ فائیو دوہزار چار وائی اللار پیج آٹھ سو اٹھارہ دوہزار چھ وائی اللار پیج وان ٹو زیرو سکس ٹو تھاوزنٹ وائی اللار پیج ٹو سیون ٹو تھری ہے اور انیس سو اٹھ اینوے سی ایل سی پیج وان ٹو نائن سیون اور یاد رکھے گا کہ جب کبھی بھی آرڈر سیون ٹین رول ٹری کی پروویئن کو آپ نے انووک کرنا ہے تو چھے چیزیں ذہن میں رکھے گا نمبر وان اجرنمنٹ مست ہیو بین گرانٹی ٹو پارٹی ایٹ ہیز ریکویسٹ یعنی سترہ تین میں پہلی چیز ہے کہ پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر ہی اس کو ٹائم جو ہے وہ اجرنمنٹ جو ہے وہ گرانٹ کی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی سفیشنٹ گرانٹ اس نے دیا ہے پھر معاملہ ہوا ہے تیسرے نمبر پہ بات ذہن میں رکھے گا کہ جب پارٹی نے جس کام کے لیے عدالت سے اجرنمنٹ لے تھی وہ کام تو وہ کرتا ہی نہیں ہے جب کیا نہیں ہے تو حق دفاع ختم کیا جا سکتا ہے حق شہادت ختم ہو رہا ہے اس کا تو حق شہادت ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جس کام کے لیے اس نے اجرنمنٹ لی تھی ٹائم لیا تھا وہ کیا نہیں ہے چوتھی بات ذہن میں رکھئے گا کہ پارٹی must be present or deemed to be present before the court وہ عدالت کے سامنے ہونے شاید یا آ رہی ہے یا سامنے ہے اور کسی نہ کسی صورت میں بذریہ وکیل ہے بذریہ رسالتن ہے جو بھی پوزیشن ہو اور پانچویں نمبر پہ there must be some material on the record for the decision of the case on merits یعنی اگر اس کا شہادت کا حق ختم کر رہے ہو آپ بطور ایک سیول کورٹ کمپیٹنٹ سیول کورٹ کے تو پھر اگر حق کے شہادت ختم کرنا ہے تو کیا صفحہ مثل کے اوپر اتنی شہادت موجود ہے کہ آپ اس کا سترہ تین کے تحت حق کے شہادت ختم کرنے کے بعد میرٹ کے اوپر فیصلہ کر سکو گے اور انصاف کے تقاضیوں کو پورا کر سکتے ہو the court must decide the suit forth within a reasonable time جب حق کے شہادت آپ نے ختم ہی کر دیا ہے اس کا حق ختم کر دیا ہے تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ وہ within specific time جو ہے وہ reasonable time کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ کر دینا ہے اور یاد رکھے گا کہ adjustment کے حوالے سے عدالت میں معقول وجہ جب پارٹی بیان کر دے تو عدالت پھر adjustment grant کرے گی اور آئندہ کسی تاریخ کے لیے اس کو باقاعدہ طور پر شہادت پیش کرنے کے لیے یا جس کام کے لیے بھی وہ adjustment لے رہا ہے اس کے لیے کہہ سکتی ہے اور order 17 rule ایک سے لے کے تین تک جو ہے وہ زیر سمات دعواجات کے adjustments کے حوالے سے ہے اور اگر ہم order 17 rule 1 کے مطابق دیکھیں تو عدالت کسی بھی وقت مناسب وجوہات کی بنا پر دعوے کو ملتوی کر سکتی ہے اور اس کے لیے مستقبل میں کوئی بھی دن جو ہے بغرض سمات مقرر کر سکتی ہے لیکن مقدمے کے التواہ کے دوران ہونے والے جو بھی اگر کوئی خرچہ ہے تو اس کے لیے مناسب حکامات صادر کر دے گی اور التواہ مقدمے کی تمام وجوہات جو ہے سیول کوٹ لازمی طور پر اس میں درش کرے گی اب جہاں تک sufficient cause کا مسئلہ ہے نا تو adjustment کے حوالے سے صرف معقول وجوہ کی بنا ہی ہونی ضروری ہے اور معقول وجوہ کا تعین مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتا ہے ہر مقدمے کے حالات و واقعات دوسرے سے totally different ہوتے ہیں اور جب کسی پارٹی نے دانشتہ طور پر grace کیا ہے adjustment لینے کی کوشش کیا ہے یا عدالت کا time wastage میں جانے کی کوشش کیا ہے تو اس صورت میں عدالت adjustment نہیں بھی دے سکتی ہے اور التواہ کی نسبت خرچے کا order جو ہے وہ دے سکتی ہے اور مطلقہ فریق جو بھی التواہ کا باعث مر رہا ہے اس کو order کر سکتی ہے تو اس میں جب بھی آپ نے application دینی ہے زبانی یا تحریری sufficient cause آپ نے دینی ہے اور that is the description of court کے عدالت adjustment کی application کو consider کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اب اس حوالے سے عدالت کو کسی بھی civil suit کے جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے اختیارات کو دعوے کے کسی بھی مرخلے کے اوپر جو ہے وہ کر سکتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی reason جو ہے وہ دینا ہوگا اور اگر فریقین کی درخواست پر آئندہ تاریخ سماعت پر بھی فریقین جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو وہ عدالت جو ہے ان کی غیر حاضری کے لیے order 9 سی پی سی سو آٹھ کی جو پرووین ہے کہ وہ ان کی غیر حاضری التواس انکار کر دیا گیا بعد میں جو بھی معاملہ ہو تو پھر عدالت جو ہے order جو ہے یہاں تو order 9 اور اس کے بعد order 17 rule 3 کے تحت بھی جو ہے وہ کاروائی کر سکتی ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ order 9 کی جو کاروائی ہے that is also the discretion of court یا 17 تین کی کاروائی ہے that is also the discretion of court لیکن higher up court سمیشہ سے اس بات کو negate کرتی رہی ہے کہ till the end for the disposal of administration of justice آپ کو چاہیے کہ آپ parties کو time دیں اور جب عدالت از خود یا کسی free کی درحاظ پر کسی party کی adjournment and adjournments کے حوالے سے شہادت پیش کرنے یا اپنے گواہان کو حاضر کرنے کی مولت دیتی ہے اور پھر سماعت دعویٰ کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ گواہان موجود اور گواہان کو پیش کرے شہادت دیں لیکن وہ قاصر ہو جاتے ہیں نہیں آتے ہیں تو پھر عدالت سترہ تین کے تحت ان کا حق شہادت جو ہے وہ ختم بھی کر سکتی ہے اور پھر جو ہے عدالت اپنی کاروائی جاری کرتے ہوئے اس کا فیصلہ بھی کرے گی لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ جہاں پر ڈیسائیڈ فورت ویڈ کا معاملہ ہے تو پھر مناسب وقت جو ہے وہ اس حوال سے دیکھے گی عدالت اور عدالت جو ہے حقائق کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ کرے گی اور ایک مخص جو معقول ٹائم ہے اس کے اندر اندر کرے گی اور اگر عدالت نے پارٹی کو پھر بھی شہادت کے لئے مولد دی ہے اور وہ شہادت پیچ نہیں کر سکا تو پھر اس کا حق کے شہادت ختم کرے گی اور اس ساری معاملے کو جو ہے وہ لکھے گی اور پھر ان سارے معاملات کو کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ معاملے کو آگے لے جائے گی لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب سیول کورٹ نے رول ٹو کے تحت کسی مقدمے کا فیصلہ کیا ہو اس کے خلاف آرڈر نو رول ٹو کے تحت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دادرسی حاصل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آرڈر نو تیرہ کے تحت بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اپلٹ کورٹ کے وہ مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ آگے چلیں گے اور اسی حوالے سے میں کشمیر کا ایک فیصلہ ہے دو سو پانچ پیش ہے آپ جہاں تک آرڈر سیونٹین کا معاملہ ہے تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی طرح بھی ارجرنمنٹس کے حوالے سے وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ اس کی ٹوٹلی ڈسکریشن ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو بانوے سپریم کورٹ پی فائیو ایٹ سیون ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سفیشنٹ کارس کون سی ایسی ہوگی ایسی کون سی وجہ ہوگی جس کی بنا پر جو ہے ریزنیبل گراؤنڈ کون سی ہوگی جس کی بنا پر ارجرنمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ سفیشنٹ کارس ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے مطابق ہی ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن لاور آئی کورٹ پیج دو سو نو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز بھی دے دیتی ہے اور اسی حوالے سے انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج نائن ٹو سکس اور اسی حوالے سے یاد رکھے گا کہ جب حاضر ہونے میں پھر ارجرنمنٹ کے باوجود ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف آرڈر نائن رول ایٹ اور آرڈر نو رول نو کاروائی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر مدالعہ حاضر نہیں ہو رہا مدائی کے حوالے سے نو آٹھ اور نو نو کی کاروائی ہوتی ہے اس کی غیر حاضری میں اس کے دعوے کو خارج کیا جا سکتا ہے اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے تو پھر آرڈر نو رول چھے اور تیرہ کے تحت جو ہے کاروائی کرتے ہیں اس کے خل جو ہے مناسب سفیشنٹ اگر میٹریل ہے تو وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا عدالت جو بھی مناسب سمجھتی ہے فیصلہ وہ کر سکتی ہے اس حوالے سے صاحب پی ایل ڈی انیس سو بیاسی لاؤر آئی کورٹ پیچ چار سو انتالیس اور پی ایل ڈی انیس سو نو سپریم کورٹ پیچ آٹھ سو تیرہ جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ رول تیرہ سترہ دین کی جو ہے معاملہ یہ ہے کہ شرائط پر عمل درامت نہ کرنے کی بنا پر یعنی جس بنا کے اوپر نہیں ہے جو ہے جنمنٹ 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 سی ہو رہی ہے اس حوالے سے اور جان بوجھ کر شہادت پیش کرنے سے اجتناب کر رہی ہے پارٹی تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ عدالت جو ہے اس فریق کی حق شہادت کو ختم کر کے عدالتی کاروائی کو جاری کرے گی اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو کانوے سپریم کورٹ پیچ گیارہ سو نو اور پی ایل ڈی انیس سو چیاسی سپریم کورٹ پیچ اگ ایک سو انتیس اور اسی بات کو صاحب نائنٹین نائنٹی ایٹ سی ایل سی پیچ ڈبل ون زیرو جو ہے ہمیں کچھ کائیڈ لائنز دے دیتا ہے اور پی ایل ڈی انیس سو چیاسی سپریم کورٹ پیچ ایک سو انتیس جو ہے اس حوالے سے ہمیں واضح کر دیتا ہے اور عدالت جب سترہ تین کے تحت کاروائی کرتی ہے تو حقائق پر فیصلہ حقائق جو ہیں کہ وہ سفیشنٹ میٹریل موجود ہونا چاہیے عدالت کے پاس جن کی بنا پہ وہ جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہو اس حوالے سے انیس سو نوے سی ایل سی پیچ سیون سکس ون ہے ایک بات ذہن میں رکھے گا جو کہ سترہ تین میں میں نے دیکھی ہے اور سترہ تین میں جو معاملہ ہے نا اس میں لفظ استعمال ہوا ہے می کا کورٹ می پروسیڈ ناٹ ویڈ سٹینڈنگ آئیدر پارٹی فیلز تو پروڈیوز ایویڈنس اب می کا لفظ استعمال جب کیا گیا ہے تو اٹمین سترہ تین جو ہے وہ تاقیدی نہیں ہے شیل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ می ہے that is that indicates the ڈسکریشن of the کورٹ اب اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو چھاسی پشاور آئی کورٹ پیج ایک سو پندرہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے لیتی ہے اور البتہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر ہم اس کی نیشر کو دیکھیں تو کے نیشر اس طرح کے ہے کہ حق کے شہادت کو ہی ختم کیا جا رہا ہے تو یہ رول جو ہے نویت کے لیگل نیشر اس کی تعذیری قسم کی ہے اور اس کی انٹرپٹیشن سختی سے کی جانے چاہیے کیونکہ پارٹی جان بوز کر شہادتوں کو کیون ہی پیش کر رہی ہے اس حوالے سے پیلڈ انیس سٹاسی لہور آئی کورٹ پیج وان ایٹی تھری جو ہے یہ بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے کہ جب پارٹی ہٹ درمی کا ثبوت دے رہی ہے شہادت کے حوالے سے وہ ارجنمنٹ لے رہی ہے تو پھر اس کو سفر کرنا چاہیے اور انیس سو نوے ایم ایلڈ پیج ٹو وان فور تھری جو ہے ٹو وان فور زیرو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ کائیڈ لائن دے رہی ہے انیس سو نوے ایلڈ پیج چھ سو تین بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ کائیڈ لائن دے رہی ہے اور عدالت کسی فریق کی شہادت صرف اسی صورت میں سترہ تین کے تحت ختم کر سکتی ہے اگر وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے گواہان پیش کرنے میں ناکام رہا ہو وہ سارے نے جی آرہا ہے جی آرہا ہے سارے دن گزر جاتا ہے کوئی نہیں آتا پھر اگلی طریق پہ وہ ہمارے ہاں یہاں ہوتا ہے بیس موقع دیئے گئے ستائیس موقع دیئے گئے تیس موقع دیئے گئے جناب شہادت نہیں آرہی ہے تو پھر ایسی صورت میں سترہ تین دی بیسٹ ہے اور اس کو لیگل نیچر جو ہے اس کی تازیری ہی ہونی چاہیے اور انیس سو تیانوے سی ایل سی پیج وان تری ٹو فائی اور انیس سو تیانوے سی ایل سی پیج وان تری فائی نائن اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں دے سکتی ہے اور یاد رکھیں کہ جب کسی کوئی فریق شہادت پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے حق شہادت عدالت سترہ تین میں ختم کر دیتی ہے اور دوسرے فریق کی شہادت کلم بند کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پہلے سے مجود شہادتوں کی بنا پر دعوے کا فیصلہ کر سکتی ہے اس بات کو انیس سو بانوے سی ایل سی پیج دو سو بارہ انیس سو بانوے سی ایل سی پیج ایک سو دو اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اب معاملہ اس طرح سے آتا ہے کہ سترہ تین میں معاملہ آ جاتا ہے ڈیسائیڈ فورت فید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پروسیڈ آپ کوٹ کیا کرے گی ڈیسائیڈ کرے گی فورت فید اب اس فیصلے کی طرف اشارہ کر دی ہے جو حالات کے مطابق موضوع وقت کے اندر صادق ہیں یہ نہ اب عدالت بھی لمحے کام شروع کر دے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو بانوے لاور آئی کورٹ پیج تین سو چھپن اور نائنٹین ایٹی نائن ایل ڈی پیج ایک سو ایک جو ہے اس حوالے سے ہمیں کشکائیڈ لائنز دے رہتی ہے یاد رکھئے کہ صاحب عدالت کو یا تو مقدمے کی کاروائی شروع رکھنی چاہیے یا پھر شہادت کلم بند کر لینی چاہیے جو بھی فریق نے پیش کی ہے اور مقدمے کا فیصلہ اگر نہیں وہ پیش کر رہی ہے شہادت کو تو پھر مقدمے کا فیصلہ حقائق پر کرنا ہے اور اس نے فوری طور پر جب اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر میٹریل اس کے پاس اتنا موجود ہونا چاہیے اس بات کو پی ایل ڈی انیس سو ستاسی سپریم کورٹ پیج ایک سو ستائیس جو ہے وہ ہمیں کشکائیڈ لائنز دیتی ہے اور اس حوالے سے یاد رکھے گا انیس سو پچانوے سی ایمار پیج ڈبل سیون سری جو ہے وہ ہمیں کشکائیڈ لائنز سے دیتی ہے پی ایل ڈی انیس سو چینوے لائرہ ای کورٹ پیج دو سو دس انیس سو چینوے سی ایل سی پیج تین سو پچاسی انیس سو چینوے سی ایل سی پیج سیون نائن سکس جو ہے وہ اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں دے دیتی ہے اب ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ آرڈر سیونٹین رول ٹو اور رول ٹری کے تعد جو بیسیک فرق ہے نا رول ٹری ایک ایک ایکسپشنل نویت کا رول ہے جبکہ جو رول ٹو ہے وہ ایک عام نویت کی ایکسپشنل نیچر کا ایک عام نویت کی ایکسپشنل فارم ہے ایک عام نویت کی ایکسپشنل فارم ہے اور یاد رکھے گا کہ رول ٹو کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب مقدمے کو عام طور پر ملتوی کیا جاتا ہے نہ کہ کسی خاص مقصد کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہو رول ٹری میں اپلائی اس وقت ہونا ہے رول ٹری جب کسی خاص مقصد کے لیے جس کا ذکر رول ٹری میں شہادت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ملتوی کیا گیا پھر سترہ تین آنی ہے اور سترہ دو عام صورتحال میں کوئی بھی ایڈجرنمنٹس تھی اس حوالے سے پی ایل ڈی پی ایل جے انیسو ستاسی سپریم کورٹ پیج نائنٹی ٹو ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور یاد رکھے گا اسی بات کو انیس سو بانوے سی ایل سی پیج سات سو ساٹھ اور انیس سو بانوے سی ایل سی وان ٹو فور ون ہے جس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا انیس سو نوے ایم ایل ڈی پیج وان سیون ون بھی اس بات کے اوپر انٹرپیٹ ہمیں کر دیتا ہے اب بات ایسی ہے کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی جس پر رول ٹو اور ٹری دونوں اپلائے ہو جاتی ہیں مثلا جہاں ایک پارٹی کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے وقت دیا گیا تھا جس کا ذکر رول ٹری میں بھی ہے تو وہ پارٹی جو آذر ہی نہیں ہوتی ہے وہ کام نہیں کیا گیا ہے جس کے لیے اس کو سپیسیفک کام کے لیے وقت دیا گیا تھا اب صاحب ایسی نویت اگر ایسی کنڈیشن بن گئی ہے تو پھر کیا ہوگا رول ٹو اور رول ٹری آرڈر سیونٹین جو ہے وہ اپلائے ہوگا اور انیس سو تریاسی ایسی ایم آر پیج چھس سو انیس جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ کا ایک لائنس دے دیتی ہے اور جب ایسے معاملہ آئے تو پھر بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں رولز کا اطلاق ہوتا تو دالت کو چاہیے کہ رول ٹری کو چونکہ تھوڑا سا سخت معاملہ ہے تو تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کریں تو اس حوالے سے رول ٹو کے تحس جو ہے وہ کاروائی کریں اس حوالے سے صاحب یاد رکھے گا انیس سو نوے ایم ایل ڈی پیج وان سیون ون بھی اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے انیس سو نوے سی ایل سی پیج ٹو فائی وان فائیو بھی اور اسی بات کو پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پیج گیارہ سو پانوے جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور جب کسی پارٹی کی طرف سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ گفلت کا کسی قسم کا کوئی مرتقب نہیں ہوئی یہ پارٹی تو پھر سترہ تین نہ کیا جائے عدالت کو پھر بھی لینینٹ ویو جو ہے معاملہ کرنا چاہیے اور جب عدالت نے کوئی مقدمہ رول ٹو کی بنا پر نپٹایا ہے تو اس کے خلاف چارہ جو ہی جو ہے آرڈر نو رول ٹو کے تحت آپ کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف کاروائی آرڈر نو تیرہ بھی کی جا سکتی ہے اور جب فیصلہ رول ٹری کے تحت کیا گیا ہے تو پھر اب نو تیرہ میں تو فیصلہ جو ہے وہ ڈگری کے مترادف ہوگا اور متاثرہ پارٹی اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل بھی دائر کر سکتا ہے اپیل بھی دائر کی جائے گی اور اس حوالے سے نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان سکس ڈبل سیون اور متاثرہ فریق جو ہے وہ ریویو کی اپلیکیشن بھی سیم کورٹ میں دے سکتا ہے اور نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان سکس ڈبل سیون اور انیس اوٹھاسی ایمل ڈی پیج ٹو ایٹ فور سکس جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ قائد لائنز دے دیتا ہے اور دونوں صورتحال میں جب بھی کوئی موضوع صورتحال ہو تو نگرانی رویین بھی لائے کر سکتی ہیں اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج ڈبل ون نائن ٹو اور انیس سو کانوے سی ایل سی پیج چھ سو دو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ قائد لائنز دیتی ہے لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب ایک حکم خصوصی طور پر آرڈر سیونٹین رول ٹری کے تیجاری کیا گیا تو اس کے لئے صرف جو ہے اپیل ہی کیونکہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ پیٹن ڈگری کی صورتحال بن جاتی ہے فائنل فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اپیل کی جائے گی اور اس حوالے سے انیس سو کانوے ایم میل ڈی پیج وان زیرو وان سیون جو ہے جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ قائد لائنز دے رہتی ہیں اور جب آرڈر سے یہ ظاہر نہ ہو کہ کس رول کے تحت کاروئی کی گئی تھی تو آرڈر کے مندرجات جو بھی ہیں اس کی کانٹینٹ سے اس کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ اس کے خلاف اپیل اگر لائک کر دی ہے تو اپیل آ جائے گی اگر ریویو میں جانا چاہتے ہیں تو ریویو سیم کورٹ میں اور رویین بھی با سورتحال میں اپلائے ہو جاتا ہے اور صاحب معاملہ یہ ہے ذہن میں رکھے گا کہ کبھی بھی مدعی کو وارننگ دے کر شہادت کے لیے آخری موقع دیا گیا ہو تو شہادت نہ آنے کی صورت میں جو ہے پھر عدالت شہادت کلوز کر دی ہے ادروائز پھر بھی عدالت جو ہے وہ لینینٹ فیو ہی رکھتی ہے اس بات کو دو ہزار اٹھارہ وائی اللہ آر پیج وان تھری وان میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور اگر مدعی اپنے گواہان جو ہیں فریقی حاضری کے لیے کوئرسیو میئرز اختیار نہیں کر سکتی بلکہ سترہ تین مجموعہ اضابطہ دیوانی جو ہے عدالت کے پاس اور کیا اختیار ہے کہ وہ اس کی شہادت کا حق جو ہے وہ کلوز کر دیں اس بات کو دو ہزار سترہ ایمیل ڈی پیج وان فائیو ڈبل فور جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعی کو شہادت کے لیے تاریخ پیشی جرمان نہ وار نہیں لیکن کوئی زبانی یا دستاوید شہادتی نہیں پیش کر رہا مدعی تو پھر سترہ تین جو ہے وہ لائے کرد رکھتی ہے دو ہزار سترہ وائی اللہ پیج ون نوٹ ون جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے یاد رکھے گا کہ اگر اجنمنٹ جو ہے وہ مدعی مقدمے کی درحاظ پر نہ ہو تو پھر جو ہے سترہ تین اپلائے نہیں ہوتی ہے اور مناسب موقع ملنے کے باوجود شہادت پیش نہ کرنے کی صورت میں ہی سترہ تین کے تیز جو ہے حق شہادت ختم کیا جاتا ہے اس حوالے سے پیل جی دو ہزار سولہ لاورہ ایکوٹ پیش سیون فور سری دو ہزار چودہ اسی ایم آر پیش سکس تری سیون دو ہزار پندرہ اسی ایم آر پیج ون فور زیرو ون اور دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج نائن سکس نائن جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ قائل لائنز دیتی ہے بعض اوقات ریڈر صاحب بھی تھوڑا سی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ریڈر صاحب جو ہے وہ کیس ارجن کرتے ہیں تو پھر اگر ریڈر نے کوئی معاملہ کیا ارجنمنٹ کا عدالت میں باقاعدہ طور پر افسر جلیس جو ہیں جو جائش صاحب ہیں وہ اگر چھٹی پہ یا وہ موجود نہیں ہے یا انہوں نے ارجنمنٹ کی ہے تو پھر اشادت کلوز نہیں ہوگی سترہ تین اپلائے نہیں ہوگی کیونکہ ریڈر کے کیس ارجن کرنے کی صورت میں سترہ تین لائن نہیں کرتی ہے اس حوالے سے تو ہزار نو سی ایل سی پیج چھے سو سات وہ ہمیں کچھ شکایٹ لائن صاحب دے دیتی ہے اور دوہزار سات اسی ایم آر پیج ون ٹو سکس نائن جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں بات کو کھول کے ہر چیز سامنے لے آتی ہے اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ بعض وقت وقالہ ہڑتال پہ ہوتے ہیں اور وقالہ کی ہڑتال کی صورت میں بھی سترہ تین جو ہے وہ ایک سفیشنڈ گراؤنڈ آ جاتی ہے سترہ تین جو ہے وقتی صورت جو ہے اپلائے نہیں کرے گی اور شہادت کا حق جو ہے وہ کلوز نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے دوہزار سات وائی اللہ آر پیج سکسٹی فائی جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپٹیشن دے سکتی ہے اور یاد رکھے گا کہ کسی بھی معقول وجہ کی ادم موجود کی میں کیس کو اٹھرن نہیں کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج دو سو باتیس اور پی ایل ڈی دو ہزار چھ لاور آئی کورٹ پیج ایک سو اکیس سی جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے لیتا ہے اور یاد رکھے گا کہ تاریخ مکررہ پر شٹی ہو تو سترہ چار جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اگلے روز مثلا فرزکر نے بارہن تاریخ رکھی اور بارہن تاریخ کو سنڈے تھا یا بارہن تاریخ کو عدالت بند ہو گئی ہے کوئی ارجنٹ چھٹ ہالیڈے اناؤنس ہو گئی ہے تو پھر عدالت اگلے دن جو ہے اگلے روز عدالت تصور کی جائے گی اور جو آرڈر سیونٹین رول فور ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے گائیڈ لائنز دے لیتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اس حوالے سے بی ایل ڈی انیس اٹھانوے پشاور آئی کوٹ پیج ٹیبل ایٹ اور دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج چھسو نو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس بات کو اور اگر کوئی پارٹی اشارت پیش کرنے میں سلسل ناکام رہتی ہے تو عدالت جو ہے وہ چونکہ ڈیٹ پن دکھا رہی ہے اور سٹر بون قسم کا اس کا جو ہے رویہ ہے عدالت کے ساتھ تو پھر اس کی چادت کلوز سترہ تین میں کی جانی شایئے اور سترہ تین چادت کلوز کرنے کا جو آرڈر ہے وہ اپی لیبل آرڈر ہے کیونکہ فائنالٹی حاصل کر جاتا ہے اور اس بات کو دو ہزار پانچ ایمیل ڈی پیج ٹیبل تھری ٹو دو ہزار چار سی ایل سی پیج پندرہ سو سات دو ہزار چار ایمیل ڈی پیج وان ٹو فور ٹو ای اور پی لی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج ایک سو اسی جو ہے وہ ہمیں فشکائیڈ لائنس دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا ساہی بڑا ٹچی سا معاملہ ہے کہ اگر مقررہ تاریخ شہادت کے لیے رکھی نہیں گئی تھی تو پھر شہادت کلوز نہیں کی جا سکتی ہے سترہ تین اپلائی اس وقت دونا جب شہادت کے لیے رکھی گئی تھی تو اس حوالے سے دو ہزار چار سی ایل سی پیج ڈبل ون ٹو ثری اور یاد رکھے گا کہ دو ہزار تین سی ایل سی پیج ڈبل ون سیون سکس بھی اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ کسکائیڈ لائنس دیتا ہے اور سترہ دو کا اطلاق صرف اسی وقت ہوگا جب آئندہ سماعت ارجرمنٹ طریق پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوتا عدالت میں کوئی بندہ نہیں پیش ہوتا تو پھر ایسا معاملہ ہو سکتا ہے پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ ایک سو اسی جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ کائیڈ لائنس دے رہتی ہے اور یاد رکھے گا کہ اگر تاریخ پیشی دونوں پارٹیز کی مطلقہ جو ہے دونوں پارٹیز کے کہنے کے اوپر مشترکہ زبانی درخواست تھی یا تحریری تھی تو شہادت پیش نہ کرنے پر جو ہے وہ شہادت کلوس نہیں کیونکہ دونوں پارٹیز سے زبان تھی اس بات کو دو ہزار دو سی ایل سی پیج فائی سیون فور جو ہے وہ ہمیں کائیڈ لائنس دیتی ہے سترہ تین میں تو بیہ ہوگی سدھی سدھی اپیل ہوگی اور سترہ دو میں ریوین لائی کر آئی گی اور بعض صورتحال میں آپ کو بتائے کے ریوین کے ساتھ ریویو بھی فائل کر جاتا ہے اور سترہ دو میں ڈسپوس کیا گیا ہے اگر معاملہ تو پھر نو تیرہ کی درخواست بھی دی جا سکتی ہے نو تیرہ میں آپ اس کو کر لے اور نو تیرہ کے حوالے سے تو ہزار دو سی ایل سی پیج سیونٹی ون بھی اس حوالے سے جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ کائیڈ لائن دے دیتے اور اگر انڈر ٹیکنگ پارٹی دے گئی ہے کہ فلان تاریخ گواہ آ جائیں گے پھر بھی نہیں آتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ پھر سترہ تین کے علاوہ اس کے پاس سوائے کیا تو اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا دو ہزار ایک ایمل ڈی پیج سولہ سو تین سی کو اور اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ خرشہ گواہان جمع ہونے کی صورت میں کسی گواہ کہ عدالت میں حاضر نہ آنے یا دستاویز بیش نہ کرنے کی صورت میں سترہ تین جو ہے وہ اپلائے نہیں کی جائے گی کیونکہ پارٹی سیریس ہے اس نے تو خرشہ کہ سرکاری گواہ آنا تھا تو اس نے خرشہ جمع کروا دیا تو پھر سترہ تین میں اس بجاری کہتے ہیں تو قصور نہیں اب وہ عدالت میں بلانا اس گواہ کو جو ہے وہ تو عدالت کی ذمہ داری تھی نا صاحب تیس آئی لیں دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آرڈر ایٹین کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں پھر حافظ